چلیئے بچو آج کی کلاس کا ٹاپک ہے کلاسی فکیشن کافی اچھا ٹاپک ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے اور اگزامنیشن کے لیے کافی اچھا کافی سا ویٹیز بھی رکھتا ہے ریزننگ میں کلاسی فکیشن ٹاپک رہے گا ہمارا کلاسی فکیشن اور کلاسی فکیشن سے دیکھتے ہیں کس ٹائپ کی پروگلم آتی ہیں اور ہی کلاسی فکیشن ہوتا کیا ہے پہلے اس کے بارے میں کچھ چند لائنیں نوٹ کر لیتے ہیں انہوں سمجھیں گے اس کے بعد اس کے بعد بچو پھر ہم اس کے پریٹس کریں گے اس کے کچھ کسٹنس کی تو یہ نوٹ کریں کلاسی فکیشن مینز مینز کار لیتزار کاری کاری آئیٹمز ان ارگیون گروپ آف سیمیلر آئیٹمز جب جب ہم کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کلاسیفیکیشن میں انہوں نے بولا کلاسیفیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تُو فائنڈ آؤٹ to find out odd items in a given group of similar items آپ کو different different items کے group دے رکھے ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے similar items کو ignore کرنا ہے اور انہی سارے similar items کوئی نہ کوئی ایک odd items ہوگا generally use odd items کو آپ find out کرنے کا پریاس کرتے ہوں next here we find out odd one with the help of with the help of some common some common feature between the given set of data سمجھ میں آ جائے گا اور بعد میں آپ اسے آپ کو مل بھی جائے گا بھی تھوڑا سا یہاں ہی فوکس کریے کلاسیفیکیشن میں ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں بچوں ہم find out کر رہے ہوتے ہیں odd items in a given group of similar items in a given group of similar items different different type کے similar items دے رکھیں ان میں سے odd one out ہمیں find out کرنا ہے یا ہم بولیں کہ کچھ ایسے logic لگا کر کچھ characteristics لگا کر ہم یہاں کچھ odd one out کچھ odd items find out کر رہے ہوتے ہیں تو mainly دیکھو concepts میں سمجھانے کے لئے کچھ نہیں ہے یہاں پر examples کی مدد سے ہم کچھ classification کی practice کریں گے اور آپ اس practice کو کرنے کے بعد آپ easily exam میں بھی اس type کی سمجھنوں کو solve کر پائیں گے example number one note کریے choose odd one choose odd one point number a horse point b loin point number c giraffe point number d cheetah point number e panda اب بیٹا جو میں نے یہاں پر note down کیا ہے اب اس میں سے odd one out آپ نے find out کرنا ہے اب یہی odd one out آپ کا correct answer ہوگا اب اس میں سے odd one out کیا ہونا چاہیے جلدی سے میری کو بتائیے جلدی سے آپ reply کریے بچو classification کی بات بات کر رہے ہے آپ نے classify کرنا ہے ان items کو اور اس میں سے بتانا ہے odd one out horse loin giraffe chita چیتا چیتا پان چیتا پانڈا کیا ایسا کیا لگ رہا ہے کہ اس range میں سے آپ کو ایک item کو باہر کر دینا چاہیے ایسا کون سا item ہے اس particular item کو جلدی سے بتائیے پانڈا کچھ لوگ پانڈا کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ چیتا کی بات کر رہے ہیں ڈی بیٹا آپ کو ہورس کیسا لگ رہے ہیں نتیش جراف کی بات کر رہے ہیں ایسا گردن بڑی لمبی ہے آڈ بان آؤٹ باہر نکال لو اس لیکن پانڈا کی اگر آپ بات کر رہے ہو تو پانڈا کو باہر رکھنا چاہ رہے ہو پانڈا کو باہر رکھنا چاہ پانڈا بھی تو وائل ڈینی مل ہے چیتا بھی وائل ڈینی مل ہے جراف بھی وائل ڈینی مل ہے بچوں ہورس کہ اگر ہم بات کریں تو یہ وائل ڈینی مل نہیں ہے ہاں وہی بات میں کر رہا ہوں کہ ہورس ہمارا وائل ڈینی نہیں تو کریکٹ آنسر آرڈ ون آؤٹ تو ہمارا ہورس ہونا چاہیے نا درو بول رہے ہیں سر گھوڑا بتاؤ جنگلی ہے گھر میں رہتا ہے ایسا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہاں یا پھر آنسر دے رہے ہیں درو بول رہے ہیں سر ہورس ڈومیسٹک ہے کہیں ڈومیسٹک اینی مل ہے اس کو ہم آرڈ ون آؤٹ کر لیتے ہیں باقی سارے کے سارے وائلڈ اینی مل ہیں تو چوز آرڈ ون میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک کیٹگری سے باہر کون سا آئٹم جا رہا ہے تو باقی سارا اگر ہم کیٹگری دیکھیں تو سارے کے سارے کیٹگری ہماری ایسی کیٹگری ہیں جو وائلڈ اینی مل کی کیٹگری میں رکھے جا سکتے ہرس کو ہم ڈومیسٹک اینی مل ٹریٹ کرتے ہوئے آرڈ بن آؤٹ کر دیں گے تو آنسر رہے گا ہمارا آرس آنسر رہے گا آرس 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 میرے ایک سی ایک مرت آرس آرس آہ آرس آرس آج ٹھ entwickel مجھلتے ですね example کی بات کرتے example number two choose the odd one choose the odd one a 1728 b 64 c 1331 d 343 441 441 choose the odd one अभी आपके सामने 5 फिगर दे रखें इनमें से आपने odd one out और find out करना है बच्चो है झालो جائے کہ یہ آپ کا ریزننگ کا ٹوپک چل رہا ہے کلاسیفیکیشن ریزننگ کا ٹوپک چل رہا ہے کلاسیفیکیشن نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں کلاسیفیکیشن میں ہم آڈ ون آؤٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتانا ہے اور آپ کو بتانا ہے آج کا ٹوپک ہم نے کلاسیفیکیشن سٹارٹ کیا ہے ابھی زیادہ ڈلی نہیں ہوا فرسٹ ہیڈنگ میں ہم نے یہی نوٹ کیا کلاسیفیکیشن means the find out odd items in a given group of similar items ایک ایگزامپل کیا ہے ہم نے کہ different different similar items میں سے ہم odd item ہیارا چوز کرتے ہیں ہم نے پہلا ایگزامپل ہورس لائن جراف چیتا پانڈا کا لیا اس پرٹیکلر item سے ہم نے سمجھا کہ ہورس ہمارا domestic واقعی سارے کے سارے wild animal تو آنسر ہورس ہونا چاہیے سیکنڈ چوز the odd one ان باقی سارے cases میں اگر ہم دیکھیں ان باقی سارے cases میں ہم دیکھیں تو 441 ہی ہمارا آنسر ہے کیونکہ 441 ایک square ہے 21 کا perfectly square ہے باقی سارے کے سارے cube ہمارے already بن جا رہے ہیں لیکن 441 cube نہیں بن با رہا تو 441 ایک ایسی figure ہے جو کہ cube کی category میں نہیں آ پا رہا ہے 1331 یہ بھی ہمارا cube ہے 64 بھی ہمارا cube ہے 343 بھی ہمارا cube ہے 17280 بھی کیوں ہے تو accordingly یہ سارے کے سارے کیوں ہے تو مطلب صرف 441 ہی ہمارا ایک ایسا ہے جو 21 کا square ہے 441 441 is the odd item because all other are perfect cube all other items are perfect cube example number third example number third example number third choose the odd one point number first iron iron point number number B mercury point number C copper point number D zinc point number E aluminium میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی ابھی ہم نے یہ start کیا ہی ہے classification کا third example ہے اور classification میں just ہم کو odd items find out کرنے ہوتے ہیں example number third میں بھی ہم odd item ہی find out کر رہے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا کچھ time کے لیے یہ بھی feeling آ جانی چاہیے choose the odd one iron, mercury, copper, zinc zinc اور aluminium آپ science کے student نہیں ہیں لیکن mercury کی factory میں کام کرنے لگے company secretary compliance تو ضربی ہو جاتے copper, zinc, aluminium, iron اگر این جگہ پر اگر آپ کو being a company secretary appoint کر دیا تو at least نام تو معلوم ہونا چاہیے چلیے جلدی جلدی بتائیے اس میں سے کون سا ایسا item ہے جسے ہم باہر کر دیں باہر کا راستہ دکھا دیں سویت آپ بول رہے ہیں سر مرکری کو کر دو باہر مرکری کو کر دو باہر نکال کے کرو باہر کیوں کرو مرکری کو باہر باقی سارے آئیٹمز جو ہوتے room temperature پر liquid state میں نہیں ہوتے لیکن مرکری room temperature پر بھی liquid state میں ہوتا ہے that means مرکری کو ہم کیا کر دیتے ہیں باہر iron, copper, zinc اور aluminium یہ room temperature پر solid state میں ہوں گے solution open except mercury مرکری یا مرکری is in liquid state at room temperature accept all اب room temperature کا مطلب کیا ہوتا ہے room temperature کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ہمارا normal temperature ہوتا ہے سر business communication communication میں بھی صرف کوئی نہیں بیٹا کرا دوں گا business communication کو زیادہ کر لیں confidence آ جائے گا تھوڑا سا اسے میں اس لئے کر رہا ہوں کہ reasoning آپ کی expectation سے تھوڑا سا پرے ہوتا ہے جہاں پر آپ کو دکتیں آ سکتے ہیں تو تھوڑا ادھر confidence بن جائے گا تو اس سے بھی کر لیں گا سپٹیمبر سپٹیمبر اگست چل رہا سپٹیمبر میں ہی آپ کو confidence آ جائے گا سارے سبجیکٹ میں mercury is liquid state at room temperature except all چلیئے بچو چلیئے بچو next چلتے ہیں example number 4 choose the odd one point number a badminton and badminton badminton چھوڑا لگ ہو گیا اسے پاس پاس کر لیں table tennis and point number c loan tennis and point number d hockey and point and point number e rugby point number e rugby بچے بچے کہہ رہے ہیں badminton table tennis table tennis loan tennis hockey rugby can ھولتا ہے ھولتی 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 انتی کا بھی آئی تنگ یہی خیال ہے کہ سر ایسا گیم جو سپیسیفیکلی ٹیبل پر ہوتا ہے سمرن بھی مورل ایسا آئی تنگ ایسا ہی سوچتی ہیں دروب کہہ رہے ہیں کہ سر رگوی نہ بول سے کھیلتے ہیں باقی سب میں بول اور بیٹ دونوں ہوتے ہیں یہ لوجک زیادہ بیٹر لگ رہا ہے کیونکہ ٹیبل ٹینس میں بھی بول اور بیٹ دونوں ہی ہوتے ہیں مطلب ہٹ کرنے کے لیے ہر ایک گیم میں بیٹ ہے لیکن رگوی میں بیٹ نہیں ہے رگوی میں صرف بول سے کھیلا جا رہا ہے رگوی میں کوئی ریکٹ نہیں ہوتا رگوی میں دون لگا دو ہاں ہاں نو ڈاؤٹ بیٹھا آپ کی بات ہنڈرڈ پرسنٹ ریو ہے لیکن دکت کیا ہے کہ جیسے ٹیبل ٹینس اور بیڈ منٹر میں سیمیلرٹی ہو رہی ہے لون ٹینس میں بال اور کئی نہ کئی ریکٹ دونوں ہیں تو لون ٹینس اور ٹیبل ٹینس ادھر ایک سیمیلر کیٹگری میں آ رہے ہیں لیکن رگوی میں ہاں ٹیبل ٹینس انڈور گیم ہے ٹیبل ٹینس انڈور گیم ہے اور ساسی ساتھ میں لون ٹینس کو بھی انڈور ہال میں کھیلا جا سکتا ہے بیڈ منٹر کو بھی کھیلا جا سکتا ہے کیونکہ ان دونوں کے لئے بھی بہت زیادہ سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی بیڈ منٹر اور ٹیبل ٹینس کے علاوہ لون ٹینس ٹینس کوٹ کے لئے بھی بہت بڑی زیادہ سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی اب کرکٹ نہیں ہے جو لمبے لمبے چھکے مارنے پڑیں گے لیکن ہاکی اور رگوی کے لئے بڑے گراؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے مین مددہ یہ تھا کہ یہاں پر باقی سم میں دو ڈیوائیس ہوئے اور رگوی میں صرف ایک ہی ڈیوائیس کی ضرورت پڑتی ہے یہ میزر ڈیفرینس ہے تو اس پوائنٹ آبیو کو کنسیڈر کرتے ہوئے اب کچھ آرگیومنٹ جو انڈور آؤٹڈور والے میں نے آپ کو ایکسکیوز دیئے ساتھی ساتھ میں جو ٹیبل کو دیکھ کر کے بچے جو کہیں نہ کہیں بول رہے تھے کہ ٹیبل ٹینس کو کر دو سا ٹک تو وہ اس لئے تھوڑا سا پچھڑ گیا کیونکہ ٹیبل ٹینس میں بھی ریکٹ اور بال دونوں ہوتے ہیں ساری بال اور ساتھی ساتھ آپ کا بیٹ دونوں رہیں گے باقی سارے کیسز میں ایسا نہیں ہوتا رگبی کے کیسز میں ایسا نہیں ہے تو رگبی is the best answer تو سولیسن ہمارا کیا رہے گا باشور남 بال کام کے لئے ٹیبلی ٹی بدی ٹی Aaron ٹی 비ٹ کبھی توم سوائے واقعی مثال 5 اچھا بری نمبر اجاب اچھا برنامج انگرات لامن اچھا برنامج پوائنٹ نمبر اے مورار جی دیشائی پوائنٹ نمبر بی لال بادر ساشتری پوائنٹ نمبر سی آر بینکت ریمن پوائنٹ نمبر دی راجیب گاندی پوائنٹ نمبر اے پی بی نرسی مراو پی بی نرسی مراو پی بی نرسی مراو مورار جی دیشائی لال بادر ساشتری بینکت ریمن راجیب گاندی پی بی نرسی مراو پی بی نرسی مراو دروب کا آنسر آ چکا ہے باقی سارے بچے بھی آنسر کریں بیٹا جنرل نولیج بھی ڈیبل اپ ہوگا مورار جی دیشائی بھی ہمارے دیش کے پردھان منتری رہ چکے ہیں لال بادر ساشتری جی بھی رہ چکے ہیں راجیب گاندی جی بھی رہ چکے ہیں پی بی نرسی مراو جی پردھان منتری ہمارے دیش کے رہ چکے ہیں تو آر وینکت رمن پردھان منتری نہی تھے وہ پریسی رنٹ تھے تو آنسر جو ہمارا رہے گا آر وینکت رمن پوائنٹ نمبر سی لال بہدر ساشتری جی بھی پردھان منتری رہ چکے ہیں تو آر وینکت رمن ہمارا آنسر رہے گا because all other are prime minister except آر وینکت رمن solution آنسر ہمارا رہے گا c because all other are pm باقی سارے کے سارے آر وینکت رمن کو چھوڑ کر کے سب کے سب پی ایم پردھان منتری رہ چکے ہیں چلو بچو example number six example number six example number six بڑے دھیان سے سنو گے تو exam میں ان ایم ایسے question مل جائے گا آپ کو choose or one point number a ground nut point number b cumin point number c cinnamon point number d paper point number e globe تو باقی سارے کے سارے سپائسیز ہیں گراؤنڈ نٹ اس میں سپائسیز نہیں ہے تو ہنس آنسر اس ایکل ٹو گراؤنڈ نٹ ایکزامپل نمبر سیون جوز آد و آت آد آ دین نمبر آنسر آیسر 90 36 2916 2304 3364 2744 2744 2 2 4 5 5 5 7 6 6 7 8 9 11 12 13 14 15 15 15 150 16 19 21 20 20 ہے وہ اسکوائر سے ایکسپٹ 2744 سولوشن سولوشن رہے گا بچوں 2744 because all others are اسکوائر except 2744 all others are square except 2744 بہت بڑیا بہت بڑیا 9036 کو چھوڑ کر کے باقی سم میں سب کچھ ہے 2916 3364 پتہ نہیں 3364 میں آپ دومینو اس کے جگہ پر کیا کھا رہے ہوں گے ہاں بیٹا اس میں سمجھنے والا کوئی میٹری نہیں ہے بیٹا ری سب because it's a classification اور کسی بھی logic کے basis پر آپ جو بھی odd لگتا ہے وہ چھٹنا ہے اب یہاں ایک logic لگایا کہ باقی سارے squares ہیں جیسے 1936 1936 کو روٹ کرو بیٹا 44 کا روٹ ہو گیا 2916 2916 کا روٹ پریس کرو یہ بھی روٹ آگیا 54 2304 2304 کا روٹ اگر calculate کرو 48 آگیا 3364 3364 کا روٹ calculate 58 آگیا 274 کا روٹ calculate 274 کا روٹ پریس کریں گے تو point میں آرہا ہے باقی سارے perfect square ہیں جن کا روٹ نکل سکتا ہے 274 کا نہیں نکلے گا clear ہو گیا تو یہ کسی logic کے basis پر ہمیں odd لگا ہم نے اسے باہر کر دیا کہ یہی وہ گنے گار ہے جو اس category میں belong نہیں کرتا اور اگلے example کو رسف بہت اچھے سے دیکھ چلنا آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ example بہت اچھے سے دیکھ چلنا اور آپ خود ہی بتاؤ گے کیا answer یہ chapter کیا ہے کہ chapter میں صرف آپ example دے دے کر practice کرا رہا ہوں اس chapter کے logic نہیں کچھ concepts نہیں ہے concept یہ ہے کہ آپ can find out out کرنا ہے example 8 calculate choose odd one نیا chapter ہے آج سب کو سمجھ میں آج آج دیرے دیرے کرتے رہو choose odd one butterfly crow pizzen parrot peacock بتائیے بچو اب اس میں سے odd one کیا ہے دیکھ ریس سب کا آنسر آگیا مجھے لگتا آپ کو سمجھ میں آگیا topic بیٹا تو butterfly لائی باقی سارے کے سارے باقی سارے کے سارے words ہیں butterfly آپ کا insect سے remaining all are words answer butterfly because remaining all are words شلیے بیٹا example number nine choose odd one choose odd one ginger onion beet root coriander coriander potato آنسر بتائیے بچو اس میں سے کیا آنسر ہونا چاہیے جنجر آنین بیٹ روٹ کورینڈر پوٹیٹو ایسا کیوں بول رہے ہیں بہت بڑیا بہت بڑیا بھاگی سارے روٹ ویزٹیبل ہیں یا کہہ سکتے ہیں فردر جا کر کے انہیں مسالوں میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے کچھ آئیٹم کو بٹ مین ریزن ہے کہ باقی سارے روٹ بیزٹیبل ہیں روٹ کے طور پر جنریٹ ہوتے ہیں ایکسپٹ کورینڈر آنسر دھنیا ہمارا یہ کہتا ہے جو جمین کے اوپر دکھائی دیتا ہے وہاں سے اسے تیار کیا جاتا ہے باقی سارے جمین کے اندر سے نکالے جاتے ہیں شلیو بچو نیکسٹ ایگزامپل ایگزامپل نمبر ٹین 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 ای группین ایگزامپل نمبر ٹین ایگزامپل آر طنپ ٹین ایگزامپل نمبر ٹین ایڈیا سنت دوسرا صرف گ Paper ریٹ مینگوز ٹورٹویس بتائیے بچو اس میں سے کونسا ایسا آئیٹم ہے جسے باہر نکالوں گے یہ آئیٹم ہے یہ تو خطرناک خطرناک چیز ہیں سب سے اوپر سب سے زیادہ خطرناک سام باقی تو کوئی خطرناک نہیں ہے مینگوز کے پیچھے کیوں پڑھ گئے ہیں بیٹا آپ مینگوز میں ایسا کیا دکھ رہا ہے بیٹا آپ کو مینگوز اور یہ جہریلا ناگ جو دکھائی دے رہا ہے آپ کو سام اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا باقی سارے لوگ باقی سارے کے سارے کا دیکھئے کہ اچھا فراغ ریٹ مینگوز ٹورٹویز یہ جہریلے نہیں ہوتے دھرو بول رہے ہیں کہ ساپ کی ٹھانگیں نہیں ہوتی سانیہ بول رہی ہیں کرول کرتا ہے چلیئے بیٹا بیسٹ آنسر رہے گا سنیک کیونکہ سنیک is only poisonous animal among all these because is only among all بیٹا محلی میں نے آپ کی بات دھروپ فراغ جہریلا ہوتا ہے کئی سنائے کہ فراغ میڈک نے چار کو کٹا چار کے چار وہیں وہیں سپوٹ مرے کئی سنائے کیا ہاں بیٹا دھروپ کئی ایسا سنائے کہ میڈک نے ایک انسان کو کٹا اور وہ انسان وہیں پر گائب ہو گیا وہیں پر ہاتھوں ہاتھ مارا گیا ایسا سنائے کیا بیٹا جہر کسی کے اندر ہو سکتا ہے اتنا سائنٹیفکلی میں بات نہیں کرنا لیکن ان میں سے کوئی بھی انسان کو کٹتا تو نہیں ہے جہر تو نہیں آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ کسی چوے کی وجہ سے فراغ کی وجہ سے مہنگوز کے وجہ سے ٹوٹویس کی وجہ سے انسان کو کٹ دیا گیا اور وہ مر گیا ایسا نہیں تو زیادہ ڈیپلی نہ جائیں اپارنٹلی آنسر کر دیں پتہ نہیں میں ریسرچ کروں گا اس بات پر کہ میڈک کے اندر جہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نکالوں گا اس بات تو کہیں نہ گئی ایکزامپل نمبر 11 سوٹویس کی وجہ سے Greece Poland Spain Italy, Europe, Greece, Poland, Spain बताईए बच्चो अब ये अब कोई इटली आंसर मत कर दिया ना कि ये रावल गांदी जी की नानी का घर है अब कोई इटली इसलिए आंसर मत करना कि हमारे देश के पापूलर निता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इटली, Europe, Greece, Poland, Spain के अगर हम बात करें Europe Europe because all other are countries एक्सेप्ट एंड यूरोप इस continent यूरोप हमारा continent है, बाकी सारे के सारे कंट्री है चलिए बचो एक्सामपल नमब एलेवन एक्सामपल नमब ट्वल्व धन एक्सामपल 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 एक्सामपल, C Pelvis Favula Word 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 اسکول اور 0.5 اپینڈکس یہ ہیومن آرگنز کی بات چل رہی ہے پیل بوس فیولا وڈ ویرا اسکول اپینڈکس اب اس آرگنز میں سے آپ نے پہچاننا ہے اورگنز اور بانز کی بات چل رہی ہے اس میں سے کون کون سے بانز ہیں کون کون سے اورگنز ہیں تو یہاں پر بچو اپینڈکس ہی ایک اورگن ہے باقی سارے کے سارے بانز ہیں تو answer is equal to 5th اپینڈکس یہ ہی ایک اورگن ہے it is اورگن it is اورگن rest all are bones سارے کے سارے ہڈیاں ہیں الگ الگ پارٹس کی الگ الگ ہڈیوں کو الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے تو باقی اپینڈکس جو ہے ہمارا اورگن ہے ڈیوہ کنگ اگزامپل نمبر تھرٹین چوز اور ون اپل گریبز بنانا پوٹیٹو اپل گریبز بنانا پوٹیٹو اپل گریبز بنانا اور پیٹوٹو کو اور ون آؤٹ کر دیتے پوٹیٹو کیونکہ یہ پوٹیٹو ہی سبجی ہے باقی سارے کے سارے پروٹ سے اگزامپل فورٹین دوگ کاؤ گوٹ بفیلو دوگ تو سارے کے سارے اینیملز ہم بات کریں چاہے گائے کی بات کریں بکری کی بات کریں بہنس کی بات کریں سب ہری ہری گھاس کھاتے ہیں بس جو کتہ ہے وہی گھاس نہیں کھاتا تو ہم کتے کو باہر کر دیں گے تو یہاں پر سولوشن جو ہمارا کیا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے بچو ڈاگ ایگزامپل ہفٹین گھنگا سندو ٹیمز نینی تال کیا انسر آنا چاہیے بچو باقی سب ندیاں ہیں لیکن نینی تال ایک تال ہے تو سولوشن بچو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ ندی نہیں ہے نینی تال ایکزامپل سکسٹین روپی نینی تال یین اوکی اچھی جائے گا بیٹا تدہیں تالوں میں نینی تال باقی سب تلئی ہیں آنسر گولڈ روپی یہ یورو ساری کرنسیز ہیں الگلہ کنٹری کی بٹ گولڈ ہمارا میٹل ہو جاتے تو سولوشن رہے گا یہاں پر سولوشن رہے گا بچو گولڈ سولوشن رہے گا ہمارا ادھر گولڈ زی دور جامپل سفنٹین عیدل سوچین زی دور آیس ears nose and d d chin eye ears nose solution solution کیونکہ ایک لوجک یہ بھی ہے کہ باقی سارے جو اورگنز ہیں وہ آپ کے موہ سے اوپر والے ہیں نا کان کان لیکن چن موہ سے نیچے ہے ماؤت سے نیچے ہے یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے ایسے بھی ڈیفرینٹیٹ کر سکتے ہیں چیئر ٹیول سوفا بی ماؤس چیئر 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 تو سوال ہوتا ہے بیٹا کیسا سوال ہے باقی سارا فرنیچر ہے اور ماؤت فرنیچر نہیں ہے تو سوالوشن سوال وہی جو دماغ کو تھوڑا سا ہلا دے میں چکے رہے یہ کون سا ہلانے والا سوال ہے پوائنٹ نمبر اے روز چلو خسو والا سوال لو بیٹا روز لوٹس اور دی رہے گا گریپس روز لوٹس اور گریپس خسو والا سوال ایک دم ایکزامپل نائنٹین سوالوشن بتائیے بچوں گریپس بچے کہہ رہے ہیں خوشبو کے ساتھ انگور کھائی ہے اور اس میں سے آر گائے ہو گیا بیٹا آر رہ گیا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا ایسے کیسے سپیلنگ ہو سکتے ہیں گریپس دی آنسر ہوگا گریپس ایکزامپل ٹونٹی پوائنٹ اے اورنج پوائنٹ نمبر بی لیچی پوائنٹ نمبر سی ایپپل پوائنٹ نمبر دی گوابا پوائنٹ نمبر دی گوابا اورنج لیچی ایپپل گوابا پوائنٹ نمبر دی گوابا لیچی آنسر آ رہا ہے بیٹا آپ لوگوں کا اور اب دیکھئے لیچی نہیں ہے کیا ہے بولو بچو بولو سولوشن ہے اس کا بیٹا اورنج اب یہ مت کہہ دینا کہ ہم لیچی کا بھی جوس نکال لیں گے سر یہ مت کہہ دینا کہ لیچی کا بھی جوس نکال لیں گے امرود کا جوس کتنے بچو نے پیا ہے ایپپل کا لیچی کا اورنج کا تو پیا ہوگا تو آنسر ہمارا کیا رہا ہے گا بچو یہاں پر اورنج is the only citrus fruit اورنج ہی ایک ایسا fruit سے جو citrus fruit آگے نیکسٹ ایک اور سگون کا آنسر سگون کا کوششن لے لیتے ہیں ٹواتھ آگے روش باتائیے بچوں باقی سب کھانے کے کام آتے ہیں لیکن گلاب سب کھانے کے کام آتا ہے سالوسن ہوگا بچے اس کا روز سالوسن ہوگا بچے اس کا روز چلیے اس کے ساتھ ہی یہ چپٹر یہ ٹاپک کر لیا ہے کلاسیفیکیشن ہم نے پوری طریقے سے کمپلیٹ کلاسیفیکیشن کر لیا ہے بچوں پوری طریقے سے کمپلیٹ لوٹس کہاں ہے بیٹا اس میں تمیٹو پٹیٹو رائس اور روز ہے لوٹس کون سوالہ تھا کورسہ نمبر بتائیے اگزامپل نمبر اگزامپل نمبر لوٹس تو آئی تھنگ کہ ہی ہم نے دیکھا ہے کیا اس کی بات کر رہے ہیں بیٹا روز لیلی لوٹس گریپس تو بیٹا گریپس کہاں فلاور ہے باقی سارے کے سارے فلاور ہیں روز لیلی لوٹس گریپس تو باقی سارے تو فلاور ہیں گریپس تھوڑی نا فلاور میں نے بولا نا بیٹا زیادہ ڈیپلی لوجک نہیں لگانا بڑا سیمپل سا لوجک آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے تو اس کو چھوڑ کر کے زیادہ ڈیپلی نہیں جانا ہے ایسے تو ڈیفرینسی ایسن آپ کچھ نو کچھ کر دوگے ایسے تو ڈیفرینسی ایسن آپ کچھ نو کچھ کر دوگے ٹھیک ہے لیکن ایک رینج جو ہے فلاور کی رینج میں ساتین آئٹم آ رہے ہیں جو میجر رینج ہے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے چلیے تو یہ ٹاپک ہو جاتا ہے آج آپ کا کمپلٹ اگلی کلاس سے ہم فریس ٹاپک سٹارٹ کریں گے اس کلاس کو یہی پر لیتے ہیں کرتے ہیں بریک اور آج آپ کی فردر کوئی کلاس نہیں ہے تھوڑا سا بھی پوری طریقے سے فٹ نہیں ہے بھر آج کام چلا لیا آج کلاس کر لیا آج ایک ہی کلاس ہوگی آپ کی کل سے کلاس ہوں گے دونوں آپ کے آج آپ کی ایک ہی کلاس رہے گی ٹھیک ہے بھٹا اب یہ کے لیے بھائے بھائے ملتے ہیں کل کی کلاس میں آج یہ ٹاپک ہو گیا اینڈ فریس ٹاپک سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹرچ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی